اس کا مطلب یہ میں کسی کی عورت نہیں ہوں کہ تم اس کے ساتھ میں کیسے پھوٹو آ گیا اور میں یہ کہتا ہوں او بی سی کیا دیس دروہیا کیا میں پارٹیوں لے نہیں تو تھوپڑوں نارا جائے تو بھوانوں گھرے راکے میرے امین صاحب کو کہتا ہوں کہ اگلی بار جیت کے دکھا دے میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں میں آزاد کھیالوں کا آدمی ہوں او بی سی بابا صاحب کے بارے مہر بھارت کے سوندھان اور میں یہ کہتا ہوں او بی سی کیا دیس دروہیا کیا او بی سی کو بھارت کی جو سنسد ہے اس کے اندر جو 2023 کا ایوارڈ دیا گیا بیسٹ پارلیمنٹ کا اس بیسٹ پارلیمنٹ بیسٹ جو فوراں سے پڑھے ہوئے اس بی اکتی کو جو ایک ویچار دھارہ کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے میں بلکل بے ہچ کہتا ہوں کہ مجھے تو گروہ ہوا اگر کس کو کوئی لگے کہ اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس نے اپراد کیا ہے اور رہی بات میرے پہلے سے میرا ریجورویشن تیہ تھا ہمارے ماننے منتری مہودے سے میرا سمیل لیا ہوا تھا اور میں جو ہی وہاں گیا تو میرا تو فوٹو آئے گا اور میرے کام کے لیے جو ہمارے منتری مہودے وہ ویت منترالہ میں میرے ساتھ چلے دو دو منتریوں کے ساتھ میں جو بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ میں کسی کی عورت نہیں ہوں کہ تم اس کے ساتھ میں کیسے فوٹو آ گیا یہ تو وقت بتائے گا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اودھا رام میرے سماج کا ہتھ اور کوئی پارٹی میں جاؤں گا اس کا ہتھ ٹکرایا تو میں پہلے نمبر پہ میں میرے سماج کے ہتھ کو مہتوج دوں گا بابا صاحب نے کہا تھا کہ اس دیش کا ہتھ اور دلیتوں کے ہتھ میں جب ٹکراہت ہوگا تو میں میرے سمودہ یا بہو جن سماج کے ہتھوں کو ترہی دوں گا اور میرا اور دیش کے ہتھوں کا جب ٹکراہت ہوگی تو میں دیش کے ہتھوں کو دے گا وہی میری سوچ ہے پہلے میرا سماج ہے بعد میں کوئی پارٹی زوین کروں گا اور آج سے پہلے رہا ہوں جب سماج پہ آنچ آئیے تو میں نے کانگریس میں رہتے ہوئے گیلوت کا پتلا پھونکا ہے سماج کا آدمی کا مردر ہوا ہے باقا سر میں تو بیر سنگھ سکھا ہوت کا میں اپاد دکھ سے رہتے ہوئے پتلا پھوکا ہے اور وہی مشن آج بھی قائم ہے پارٹیوں لے نہیں تو تھوپڑوں ناراض ہیں تو گھوانوں گھرے راکھے میرے ضرورت نہیں ہیں ان پارٹیوں کے جو میرے حقوں کے کوٹھا رکھ گھات کیا رہو یہ زیادہ تر انو ساسن کا پارٹ اور یہ لوگ ہے جہن کہ تم ہماری پارٹی میں ادھر کیسے گئے ارے میوارام جی جہن صاحب کے جو سنگھ کے لوگ بی جے پی کے لوگ ہندو مسلمان چوئیس گھنٹہ اس سے تو کوئی اکھبار واڑے کبھی آپ لوگ بھی پرسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کسی لیے آئے بھائی یہ تو میوارام کا تو یہ کانگریس کا کارل ہے یا رہت کوئی مانوسود جاتی کے لوگ ہونے کے لیے اس کے گھولام ہیں کیا پارٹیوں کے اچھا ادھرام جی ایسا بیان دیا تھا عمین صاحب کو لے کر بیان دیا تھا میں نے دیا تھا میرے بیان کی تاہید کی ہے ہو بھی سی دن میں نے کہا کی پینتالیس سال لگاتار انوسود جاتی کے لوگ عمین صاحب کے ساتھ رہے ایک بار انوسود جاتی کا ویقتی جو نیچلے طبقے کا اس نے چناؤ لڑا اور اکاون ازار بورٹ سامنے شیٹ پہ لائے اور لانے کی وجہ سے سمانیہ عمین صاحب چناؤ جیت گئے اور جیتنے کے بعد میں جو پینتالیس سال تک جس ورگ نے جس پارٹی نے امین صاحب کے سامنے چناؤ لڑا وہ پارٹی ان کا دوسمن نہیں اور انوسود جاتی کا ویقتی ایک بار چناؤ لڑنے سے ان کا دوسمن بن گیا اور جب لوگ آتے ہیں تو تیرے آرے بھائی لسٹ لائیے تمہاری ووٹ نہیں ملے ارے بھائی اگر ہماری نیت خراب ہوتی ہے تو ہمیں امین صاحب کو کہتا ہوں کہ اگلی بار جیت کے دکھا دے تب میں مان لوں گا ہمارے کو کرنا کیا ہے سامنے ڈیموکریسی ہے چناؤ لڑنا ان کا عدی کار ہے لیکن جب اس طریقے کے جو 5 سال میں ہماری جو بہن بیٹیوں چنی بھی تھی پنچائیتی راج میں ان کے ساتھ میں کیا 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 امین صاحب نے پنچائیتی راج پندر گٹھن میں ہمارے ساتھ میں کیا کیا اور اس کے بعد میں یہ جس پرکار سے امین صاحب نے بھید بھاو کی جو راجنیتی اپنا ہی ہے اس بھید بھاو کی راجنیتی کا علاج ٹھیک جنگ سے انہوں سے جاتی اور جن جاتی اور انہیں جو نیائی پریے لوگ اب تو میں میرے بہت سارے بھائی بن گئے پہلے تو جاڑ سمار کسان سماج بھی ہم لوگ ایک تا بنا رہے تھے اور میرا کام جوڑنا ہے اس لیے میں نے علب سنکھے کے بھائیوں کے ساتھ میں اس بار او بی سی جنگ کا سواغت کیا ہے اور کھلے میں کہتا ہوں اگر دیش دروی ہے تو مجھے کوئی پارٹی نہیں لے مجھے سوال ہے ادھا رام جی اس بار او بی سی پارٹی سے چناؤ لڑے گی یا کانگریس یا بی جی بی کون میں ابھی تک میں نے کانگریسی پارٹی میں ہوں ہی نہیں بھوشے میں کیا ہوگا یہ تو بھوشے ہی بتائے گا مجھے